بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک مسئلہ ذکر کرنے شب برات نو آتش بازی کرنا کیسا ہے آتش بازی دے حوالے نالے فتاوہ رزویہ دے جلد نمبر ترائی صفہ نمبر دو سو اناسی رضا فونڈیشن لورجڑا چھاپے ہیں اس دے اندر امام احل سنت عزرت امام احمد رضاہاں قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی آپ کو انہوں آتش بازی دے حوالے نالے سوال ہویا آپ نے آتش بازی دے حوالے نال جواب دینے ارشاد فرمایا ہے آتش بازی جس طرح اج کال شادیاں تے شب براتی چرائے جو چکیے بے شک حرام ہے اور پورا جرم ہے پورا جرم کیوں ہے آپ فرمانے کیوں کہ اس وچ تضیع مال یعنی مال مزایا کرنا ہے قرآن مجید ایسے لوکہ نے بارے ہی کیا گیا ہوئے کہ شیطان دے پائی نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چرشاد فرمایا ہے لَا تُبَدِّرْ تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا کہ جڑے بندے بیجا خرچ کردے نے انہوں بیجا خرچ نہیں کرنا چاہیدہ کسے طرح بھی بیجا خرچ نہ کیتا کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے یا لے لوگ بیجا تو مراد فضول خرچ کرنے یا لے لوگ شیطان دے بائی نے اور شیطان تے اپنے پروردگار دا بڑا نہ شکر ہے اگے امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ اس حوالے نال اک حدیث پاک روایت کردے نے جسنو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی صحید اندر حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انہوں روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ کریہ لکم ثلاثاً کھیل وقال وعداعت المال وکسرت السوال کہ بے شک اللہ تبارک وطالہ نے تو آڑے واسطے تین چیزاں نو نا پسند کر لیا ہے اللہ نو پسند نہیں ہے کیڑی کیڑی پہلی چیز کھیل وقال فضول گلہ کر دیا رہنا بے جا اترازات کرنا جنہاں کوئی سیر پیر سیر منڈ نہ ہوئے اس طرح دی گفتگو کرنا اے اللہ نے نا پسند کی تی ہے دوسری چیز وعداعت المال آپ نے فرمایا کہ مال ضائع کرنا تیسری چیز وقسرت السوالی بہت زیادہ سوال کرنا منگنا یعنی بغیر ضرورت منگن لگ جانا اس نوی اللہ تبارک وطالہ نے نا پسند قرار دیتا ہوئے اگے اللہ حضرت رحمت اللہ فرمادے نے کہ شیح محقق الشیح عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ما صابت بسننا تی اس دے اندر ارشاد فرمادے نے من البدع شنیعتی ما تعارف الناسو فی اکسر بلاد الہندی من اجتماعہم للحو واللعیب و احراک کبریت آپ فرمادے نے کہ اے بہت پیڑی عادت پیچکی ہے معاشرچ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپنو تقریباً وصال کی تیامی قریب قریب ساڑھے تین سو سال ہوگے نے تقریباً چار سو سال دے قریب قریب ساڑھے تین سو چار سو سال ہوگے نے حضرت الشیخ احمد سرحندی فاروقی المعروف امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ انہ دا دور شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ دا دور ایک کی ہویا ہے اس دور دے صاحبنا آپ کیا لوکہ نو پیڑی عادت پیچکی ہے اس والے کیونکہ پاکستان تھی یہ بڑیاں بھی نہیں سی آپ نے کیا کہ لوکہ میں جڑا اکثر ہندوستان دے شہرہ ویچ ایک گل رواج پا چکی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے لہو لعیب کر دینے اگ جلان دینے اس طرح دے کام کر دینے سب اسلام دے اندر جائز نہیں آئے اور اگے کہ جڑی آتش بازی ہے اس دے کئی نقصان نے سب نالو پہلا نقصان ہے کہ آتش بازی جڑا بندہ کر رہا ہے او مسلماننا نو تکلیف دے رہا ہے مسلماننا دی تکلیف دا سباب بان رہا ہے اور بغیر وجہ شرعی تو کسے بھی مسلمان نو تکلیف دینا اے حرامے حدیث پاکی چھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادا مسلما فقد ادانی ومن ادانی فقد اداللہ جس نے کسے مسلمان نو تکلیف دیتی انہیں مجھ محمد نو تکلیف دیتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہیں میں نو تکلیف دیتی اس نے اللہ تبارک وطالعہ نو تکلیف پہنچائی یہ کتنا سخت معاملہ ہو جاند ہے اے جڑا اگ جلانا ہے آتش بازی کرنا اے حرامے حرام کامدہ تماشا بھی ویکھنا حرام ہوند ہے حرام کامدہ تماشا بیکھنا بھی حرامے حضرت امام تحتاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے در مختار دے آشیہ چھے لکھے آوے الفرحت علی المحرمی حرامن حرام کم تے خوش ہونا می حرامے جس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے فرمائے نا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِطْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ دے کم تے تو ظلم و زیادتی لے کماتے مدد نہ کیتا کرو جسی کی کرنے ہاں خود بچے انہوں کہنے ٹھیک ہے آگیا شبے برات لیا پٹاخے وہ کی کر دا ہوئے وہ بھی اتنا شرارتی ہے کہ جڑے بندے گزر ہیں ان کے انہوں دے پیرہ میں چھٹے گا یہ اچھی تربیت کر رہے ہیں یا پھر اپنے اپنوں گالاں کڑن دا کڑوان دا خود سباب بان رہے ہیں مثلا جس دے پیرہیں سٹے گا کوئی تے ہوئے گا شاید چوپ کر جائے نہیں تے ہو اس بچے دے ماں پی انہوں ضرور کوئی نہ کوئی کہا کہ برا بلا جائے گا اور اس دے نال نال امام احمد سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی آپ نے فتاوہ رزبیہ شریف دے جلد نمبر اکی دے اندر ارشاد فرمایا شوب دا باز بہانمتی بازیگر دے افعال حرام نے اے جیڑے بخان دے نا سرکسان وغیرہ تے اس طرح دے نظام اس دور جو بخار ہے ایسی کوئی بندہ کسی سوال پوچھیا کہ اس سرکسی اے چیز ہوندی ہے کہ آپ نے فرمایا ایسے بازیگر شخص دے افعال حرام ہوندے نے اور حرام کم دا تماشا بھی بیکھنا حرام ہے یہ مسئلہ شرعیہ ہوندہ ہے لیکن لوگ اسنو سمجھ دینے جی کہ ٹھیک ہے جی بچہ تھوڑی دیر خوش ہو لے دا بچہ اُدھا ایک دماغ انج سمجھو کہ چکی دی مانہ دے چکی دیندہ اگر کوئی بندہ گندم جو مکعی باجرہ وغیرہ داخل کرے گا تو چکی اسنو آٹا بنا کے باہر کر دے دی اسے چکی چگر کوئی بندہ شیشے دے ٹکڑے سٹے گا تو کرچہ بنا کے باہر کر دے دی بچے دا دماغ یا کسے بھی انسان دا دماغ اے چکی دی مانی دوندہ ہے ایدھے اچھے خیالات اچھی تربیت دے انداز داخل کرو گے تو اچھی سوچ اچھے خیالات اور پاکیزہ کردار علا بنے گا اگر اس ویچ غلط چیزیں داخل کرو گے تو جس طرح دی چیز داخل کرو گے جو انپوٹ دو گے اوفو جا آوٹ پوٹ لگو گے چکی دی مثال تو ہر بندہ سانی نہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر گندم جو بغیرہ داخل کیتی ہے تو چکی اسنو آٹا بنائے گی اگر تُسا شیشہ بغیرہ داخل کیتا ہے کانچ داخل کیتا ہے اسنو کرچا بنائے گی دماغ بھی بلکل ایک چکی دی مانی دے صاف جو اسیچ داخل کرو گے اوفو جا نتیجہ دے چلے لوگے گزارش یہو ہے کہ ویسے بچے انو خرچہ بشاک دو ہو اسیچ کوئی ممانت نہیں لیکن اس چیز دی سخت نگرانی رکھو کہ او پتاخے بغیرہ آتش بازی علی سلسلہ نہ کرن یہ ویسے بھی مسلمان واسطے حرام ہیں اور حرام گمتے تعامن کرنا بھی حرام ہیں اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام فہمتا فہم نصیب فرمائے اور مسلماننا نو تکلیف دینا اس سب نلو پہلے کنہ لوکاں دے کام سانا تاریخ انسانیت پڑھ لو کافران دے کام سانا مسلمان کدھی بھی مسلمان نو تکلیف نہیں دیندا سی لیکن اج اوئی کام کافران لے مسلمان نہ نے پھار لینے اپنے کردار رہے جائے جنہ انو چھڑنا لازمیں وگر نہ اوئی زلط اور زوال جڑا ایس ٹم اسی دیکھ رہے ہیں مواشرے چھ مسلمان دا وہ مزید ہوندہ جائے گا اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ